میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ تاہیر آئی ایم ای کے بارے میں جو اپ ڈیٹ لاسٹ ویک حملوں کے دینا تھا وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا کیونکہ انفرمیشن کافی جازہ تھا تو آج تاہیر بھائی پہلے پارٹ میں یہ انفرمیشن دیں گے کہ یہ جو کہانی چل رہی ہے کچھ دنوں سے لیگل میں کہاں کہاں پہ پرابلمس آیا ہے تو اس کی روشنی ڈالیں گے بعد میں انویسٹر کو آگے اب کیا کرنا ہے اس کے بے میں بات ہوگی تو یہاں پہ دو چرچہ ہوگی پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی ایم ای کی پرانی کہانی کہ کہاں کہاں کیا پرابلمس آیا تھا تاہیر بھائی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ سے پہلا کوششن ہے کہ گورنمنٹ کے طرف سے ایک نوٹیس آئی تھی اس کے بارے میں تھا روشنی اللہ آئی ہے آپ کے پاس کچھ پیپر ہے کہ اس نوٹیس میں کیا تھا دیکھیں جو دس چار دوہزار اٹھرہ کو گورنمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن دیا تھا جس میں کی گورنمنٹ نے بولا تھا کہ بہت سارے جگہوں میں کارناتاکہ سٹیٹ میں بہت ساری کمپنی ایلیگل ڈیپوزیس لے رہی ہیں تو ایلیگل ڈیپوزیس کے لیے سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کپی ایڈ ایکٹ کے اندر میں گورنمنٹ نے اس نوٹیفکیشن اندر میں شکشن 3 کی اپنی پاور کو استعمال کر کر پورے ڈیسٹکس میں ایسیز دو تھے ان کو اپنا کمپیٹنٹ آثورٹی بنایا تھا یہ فرسٹ ٹپ رہتا ہے کبھی کوئی بھی پروسیدنگ شروع کرنے سے پہلے کمپیٹنٹ آثورٹی اپوائنٹ کرنے کا تو اس نوٹیفکیشن کے ذریعے کمپیٹنٹ آثورٹی اپوائنٹ ہویا تھا جو کی اپنے اپنے علاقوں میں جو بھی ایسی کمپنیاں جو کی لیگل ڈیپوزیس لے رہی ہیں ان کے اوپن نظر رکھیں گے بلکہ ایک نوٹیفکیشن دس چار دو ہزار اٹھا کو آئے تھا تو اس نوٹیفکیشن میں کیا تھا مطلب کی بس اس نوٹیفکیشن میں ہر ایک ڈیسٹک کے انفرمیشن دینا تھا اسسسٹنٹ کمیشنر کو ایک کمپیٹنٹ آثورٹی اپوائنٹ کیا تھا یعنی ایک ذمہ داری دینا تھا لاو کے ایسا تو وہ ذمہ داری دینے کا انہوں نے کام شروع کیا وہاں سے تو اس کے بعد سے دوسری نوٹیس جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے پچیس سات دو ہزار اٹھار اس میں کیا تھا یہ پچیس سات دو ہزار اٹھرہ کو جو اے سی ہے جس کو کمپیٹنٹ آثورٹی اپوائنٹ کیا تھا اس نے تحسل دار کو ایک لیٹر لکھا کہ تم جتنے یہ تمہارے جو ریڈکشن میں آئی ایم اے کے اوپر جو بھی پولیس ٹیشن تمہارے جو ریڈکشن میں آیا تھا اس کو آئی ایم اے کے خلاف جو ریڈکشن دو گول کے اوپر جو بھی پولیس ٹیشن اس نے دوسری نوٹیس کا نوٹیس نہیں ہے اس نے ایم اے کے خلاف در لکھا اس نے تحسل دار کو دیا تھا تو اس نے وہاں سے پروسی شروعا کہ آئی ایم اے کے خاصے کیا محلوم چلتا ہے اس پرٹیکلر آسپیٹ سے کیا محلوم چلتا ہے کہ گورنمنٹ کو معلوم تھا سم رانگ لوگیں ہم نے آئی اے کے اندر کچھ جا رہا ہے کچھ ہے گھر اور اس طرح کیا ہوتا اسی وقت میں سیم ٹائم میں ربی ایک لیٹر رہا تھا گورنمنٹ کو کی ایسا ربی ایم 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 کا نام رکھے کہ اسی طرح سے رونگ ڈیپوزٹس لے رہے ہیں لیکل دیپوزٹس لے رہے ہیں اب اس کے بارے انویسٹیگیشن کرو بیسڈون ذات ربی ایک لیٹر کے اوپر ایسی نے دیرکشن دیا تیسردار کو کی جردیشن پلیسٹیشن کو اپروچ کرو اور کمپلین ریجسٹر کرو اسے آر بی آئی پچیس سات دوہزہر اٹھارا کو نوٹیس دیا دیا تھا کہ اس کو تحقیقات کرو اب اس کے بعد پھر ایک کروائی ہوتی ہے بیس آٹھ دوہزہر اٹھارا کو اس میں کیا تھا لیکن کہ بیس جو بچیس سات دوہزہر اٹھارا کو جو تھا وہ لیٹر تھا ایسی نے تہثیلدار کو دیا تھا جو بیس آٹھ دوہزہر اٹھارا کو ایسی نے پولیش کمیشنر کو لکھے دیا اچھا اس نے سپیسیفکلی مینشن کیا کہ تحصیل دار نے کمیرسل سٹیٹ آفیس سٹیشن میں کمپلینٹ دیا ہے مار پولیس سٹیشن کمیرسل سٹیٹ پولیس سٹیشن والے رفیوز کرنے ہیں کہ اس پر کوئی میٹر نہیں ہمیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے یہ اس میں سپیسیفکلی مینشن تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے اس نے یہ بھی بولا اس میں اسی نے کہ اور دوسری پولیس سٹیشن میں بھی دمیٹ میں بھی جو جو ایسی کمپنیاں ان کے خلاف اس میں امیرینٹ کا نام وکرم پرائیمت لیمیٹیڈ انجاز ان سب کا بھی نام تسلیٹر کے اندر آئی ایم اکہ لاما تو مطلب بیس آٹھ دو ہزار اٹھارو کو آپ یہ بول رہا ہے کہ کمیرسل سٹیٹ پولیس سٹیشن نے یہ کہا کہ جو آپ لوگ نے بات کہی ہے اس کا کلین چیٹ دیا کلین چیٹ نہیں ہوگا وہ گولا تھا کوئی میٹریل نہیں مل رہا ہم کو کچھ انشٹیشن کرنے کے لیے کیس ایک ریزٹر کرنے کے لیے ایک ایسی انکرمیٹنگ کوئی میٹریل نہیں مل رہا ہے کچھ کچھ غلط چیز نہیں دکھا ہے ان کو کچھ غلط چیز 28 2018 کو کمیرسل سٹیٹ پولیس والا کو کچھ اس کے بات فردر انہوں نے کمیرسل سٹیشن نے تحسیل دار کو جس نے کمپلینن کیا تھا چودہ دس دو ہزار چودہ دس دو ہزار چودہ دییا جو افیشلی انہوں نے لیٹر دییا تحسیل دار کو اس پر دے لیٹر کروائی ختم ہو گیا کہ کچھ ملا نہیں ہے مطلب یہ بول سکتے ہیں کہ چودہ دس دو ہزار اٹھارہ کو پولیس کے طرف سے کلین چٹ دیا گیا کمرشیل پولیس ٹیشن کی طرف سے کلین چٹ دیا گیا آئیے میں کو پٹی بھر آئیے میں کو اس کے بعد سے ایک اور نوٹیس کے بات کریں سولہ گارہ دو ہزار اٹھارہ یہ کیا تھا یہ ایک پبلک نوٹی پیکیشن تھا جو کمپیٹنٹ آتھارٹی نے ایشو کیا تھا اس میں اس نے کلیرلی بولا تھا کہ آئیے میں کے لیگل ٹرانجکشن کے بارے میں ہم کو کمپیٹنٹ ملی ہے اور ہم نے ایک کیسی ریجسٹر کر دیا اور اس نے دیماند کی تھی پبلک سے کوئی بھی جو پروپرٹی سے آئیے میں کی ہمیں انفرم کرو ہم اسے اٹیچمنٹ کرنے کا پروسیس شروع کر دے رہے ہیں تو وہ نوٹیس کے حساب سے اچھلی اس کے اٹیچمنٹ کا پروپرٹی کیوں کہ انہوں نے کچھ ڈیٹیلز بھی دیتی کچھ پروپرٹیز کی اور یہ اٹیچمنٹ کا پروپرٹی سے ایک اٹیچمنٹ پروپرٹی سے اٹیچمنٹ کریں یہ ایک سگنفیٹن نوٹیس تھا 1610 2018 یہ نوٹیس کا پبلک نوٹیس تھا تو اس دن ہر پبلک نوٹیس تھا یہ اٹیچمنٹ کو مانوم چل گیا کہ آئیے میں ایک اٹیچمنٹ کرنے کا شروع ہو گئی تو جو پل کید ہے میں نے اسی نوٹیس کو بیس بنا کر پر اپنے کیس کو پورا بیلڈ اپ کیا ہی تو میں ایک چیز اور آفیس میں آج کر دوں کہ سولہ گارہ دوہزار اٹھارہ کی جو نوٹیس آئی تھی اسی نوٹیس کے بعد سے انڈین میڈیا بک نے جا کے ان کا انٹریو کیا تھا جس میں انہیں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے بہت بہت کونفیڈنس سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط نوٹیس ہے اور میں اس پر کاروائی کروں گا بعد میں جو ہم نے انٹریو ایک ہفتے کے بعد کیا تھا تو انہیں نے پھر ہم لوگ کو جو کہا تھا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ غلط نوٹیس آگئی تھی اور میں نے پیپر ورک کر دیا ہے کہ کچھ بھی درنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اتنے کونفیڈنس تھے کیونکہ انہوں نے پہلے ایکسپیرنس تھا پولیس کو مینج کر کے اسی لئے وہ کونفیڈنس میں تھے کہ وہ سب کو مینج کر لیں گے تو اب یہ بتائیں کہ جب سولہ گارہ آٹھارہ کو آگئی اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں ایک اور پیپر ورک ہے جو کی ایک دو دو ہزار انیس کا ہے اس میں کیا تھا یہ دیکھیں جو ایک دو دو ہزار انیس کا جو ہے یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ نوٹیفکیشن ہے گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن ہے وہ وہ نوٹیفکیشن ہے گورنمنٹ نے جو کمپیٹن اے اتھارٹی کو پائنٹ کیا اس کو نوٹیفکیشن میں ویڈراؤ کر لیا ہے دس چار دو ہزار اٹھا کا جو نوٹیس تھا اس کو ویڈراؤ کرنے کا نوٹیفکیشن ہے یہ دس تاریخ کو جو ہوا تھا دس چار دو ہزار اٹھارا کا وہ ویڈراؤ کیا گیا ہے ایک دو دو ہزار اونے اس کو ویڈراؤ کرنے کا ریزن کیا اس کو اس میں کوئی ریزن نہیں دی گیا اس میں بتایا گیا ہم نے ویڈراؤ کر رہے ہیں بول گیا سمپل نوٹیفکیشن تھا اس سے کیا معلوم چلتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو بھی ہائر آفیسر تھے ان کو ہی پوری انفرمیشن تھے ہر چیز کی نہیں تو گورنمنٹ کے ایک نوٹیفکیشن کرنا اس کا ال outlined procedin ہوتی ہے اس کو ویڈراؤ کرنا اس کو الlls am seanبان پروسیڈگ خ Linda تو اس میں کس کس لوگیشن نے و جو کیا نہیں اس میں اچھلی گورنمنٹ کا جنرل نوٹیفکیشن دس چار اٹھارہ کیا اس نے پورا نوٹیفکیشن کو ویڈراؤ کر دیا یعنی جو بھی کمپیلنٹ آسٹری کی پاور تھی اس کو ویڈراؤ کر دیا یعنی کہ جو بھی کیس اس نے کیا ہے کمپیلنٹ آسٹری نے جیسے میں نے بولار پبلک نوٹیسپکیشن ڈال کے اٹیشمنٹ شب شروع کہتا ہے وہ پوری کیس اس کو ویڈراؤ ہو گیا وہاں سے وہ پوری پروسیڈن ترمنیٹ ہو گیا تو مطلب یہ کہا جائے کلیر کٹ لفظوں میں کہ ایک دو دو ہزار انیس کو آئی ایم ایم کو پولیس کے طرف سے گورنمنٹ کے طرف سے کلین چٹ دیا ہے آئی ایم ایم نہیں جو بھی کمپنیوں کے خلاف انیسٹیگیشن ہو رہی تھی کے پی آئی ایڈ ایکٹ کے اندر میں اس کمپنیٹن اتھارٹی کو ڈیزول کر دیا اس کی پاور کو واپس لے لیا اور اس پوری اتھارٹی کو ختم کر دیا لیکن کیوں کیا گیا کیونکہ اب کوئی بھی یہ اس کا آنسر ہو چلے جو کنسل آنسری رہ سکتے ہیں اتنے زیادہ کمپنیاں بھی ہیں اور لوگ دھوکہ کھائیں وہ تو ابھی تک کیس چل رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اسی چیزوں کو دھیان میں رکھیں میں لوگوں کو بار بار ایڈوائز کر رہا ہوں یہ صرف سٹیٹ گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے سٹیٹ گورنمنٹ میں بھی کئی طرف سے بہت زیمیداری کو بہت زیمیداری کو آپ کو جیسے معلوم ہوں کہ ایڈ نے دیر سال پہلے خود ای ایم اے کے پر کیس بک کیا تھا پھر ای ایم اے سے پی ایم سکیم کے اندر میں ٹوانٹی ون کروڑ رویز فائن بھی کلک کیا تھا ایٹیز نے ان کے پر ریٹ ڈالی تھی وہ سب کو کلی چٹ دی اس کا مطلب کی گورنمنٹ اوفیشل سنٹر گورنمنٹ اوفیشل رینے دو یا سٹیٹ گورنمنٹ اوفیشل رینے دو ان کو پورا پورے طور کے معلوم تھا کہ ای ای اے کیسے کام کرتی ہے کیا کرتی ہے اور اس کے باوجود انہوں نے کچھ کارواز نہیں کیا ان کو کلی چٹ دی اور کام چلنے دیا جو کی جس سے نقصان کیا ہو آج ریپاوزیٹروں کا نقصان ہو رہا ہے تو میں نے لوگوں کو بار بار ایڈوائز کر رہا ہوں ہم لوگ جو بھی آپ کا جو لاؤس ہے اس کو آپ کو ویکیوریس لیابیلٹی کے اندر سٹیٹ گورنمنٹ سے اور سنٹر گورنمنٹ سے پورے پورے طری سے ہندر پرسنٹ کلیم کر سکتے ہیں اور لاؤں میں اس کا اور کانسٹریشن میں اس کا پرویجن ہے ٹھیک ہے اس پہ آئیں گے تاہیر پر ڈیٹیل بات کریں گے ایک اور نوٹیس کچھ ہے انیس دو دو ہزار انیس کو یہ کیا ہے یہ جو ڈی سی نے اے سی کو لکھا ہے ڈی سی نے اے سی کو لکھا ہے اے سی جو کمپیٹنٹ او تھارٹی تھا مجھے کیا لگتا ہے کہ ایک دو ہزار انیس کو کمپیٹنٹ او تھارٹی کو پاور جب وڈراؤ کی گئی ہے تو ڈی سی کیا ہوگا اے سی نے کچھ کمپیٹنٹ او تھارٹی سی کیوں ایسا کر دیا جبکہ میرے بات مٹھی جال تھا تو اس کو ڈیسی نے لیٹر اس کے لیٹر سے کیا ہے اس در ج Middle Commission نے لیٹر سے ہوا کہ Fachleトلq کو فقط کی فرصہ اس کا صرفá ہاں anter نے رسول کمیشنر کو دیرا کہ آپ کی فرصہ کی انکوائیری کرو حچ tu چائیٹ کو بولا چائیٹ کو فرصہ کیاہ دیا کہ کیا اس کی صرفی ٹی عید نے بلتر ہے تو دارے میں اس کا مطرح کی انکوائیری کی انکوائیری کرنے میں انکوائیری میں سابقی کرے میں رسول عنہ میںر سے اس کی چارٹر کاؤنٹر انیسیشن کی اس کی اس کی کاشھیر انیسیشن کی vontید اس کی پورے بکس کے انیسیشن کی انیسیشن کی اس کی کمپنی کا ل ل L P کا سٹیٹس کی انیسیشن کی اور بعد میں جا کے کنکلوڈ کیا کیا ہے کہ اس پورے مسئلے میں IME کا کوئی پھولٹ نہیں ہے اور جو بھی کام کر رہا ہے پورا اپر رجیسٹیشن سے کر رہا ہے اس کے لئے اس کی اس کو ہم لوگ کچھ بھی اس میں انویسٹیکیشن کر نہیں سکتے اس لئے اسے خلاف انویسٹیکیشن بند کر دو یہ کس نے کہا CID نے CID نے شاید ایسو کیا DC نے اپنے لیٹر میں کلیریفیکشن دیا ہے ایسا بیزد اون CID میں ہم نے شاید یہ نوٹیفیکشن کو ویڈراؤ کیا ہے بولکے I could understand this تو یہ ہے وہ اور اب یہ جو اتنے پورے ڈاکومنٹس ہیں ہم نے اوفیشلی سیٹیفیٹ کوپی لیا ہے اور ہم لوگ اپروپریٹ فورم میں اس کو ہم پریزن کریں گے دیکھیں گے پھر کورٹ کیا فیسلا لیتا ہے اور کون جو ذمہ دار ہے اس کو اس کو کس طریقے سے لیابیلٹی آتے اور سیٹی تو انویسٹیکیشن کر رہی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ سیٹی کے ہاتھ میں بھی سبی ڈاکومنٹ رہیں گے لیکن میں کیا بولوں اتنے سارے اوپر نیچے ہوئے ہیں تو کہیں نہیں کہیں آپ کو نہیں لگتا ہے تاہر بھائی کی گورنمنٹ یا پھر پلیس ڈپارٹمنٹ میں سے کچھ گلتیاں ہوئی ہیں گورنمنٹ رہنے دو چاہے کوئی بزنس کرتا ہے یہ پورے جو کمپلائنس رہتا ہے یہ پورے آتھورٹیز کے نالجم میں رہتا ہے کیا کمپلائنس کر رہے ہیں کیا کمپلائنس کر رہے ہیں منتلی کمپلائنس کر رہے ہیں کیا ٹیکس بھر رہے ہیں کیوں کہ کوئی بھی آج بزنس دھوکا چھپا نہیں ہے ہر چیز ہے اگر اتنے سال کے بعد بھی ایسا illegal business اگر وہ چلا پایا ہے تو یہ کسی without government کی help authorities کی help government نے دلتا ہے authorities چاہے وہ police authority ہو چاہے revenue authority ہو چاہے tax authorities ہو ان کے help کے بگر possibilities نہیں ہے possible ہی نہیں ہے کیونکہ اتنے سارے up and down ایسے تو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے منصور کرتے ہیں اور یہ پورے official communication یہ تو اب یہ official communication جتنے ہمارے ہاتھ میں ہے تو unofficially کتنے چیزیں ہوئی ہوگی جی تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں مگر اس میں بہت بڑا رول central government کا بھی کیونکہ ایڈی نے خود rate ڈالی ہے case book کیا ہے fine collect کیا ہے اسے release کیا ہے تو ایسے سب situation میں ایک عام investor کیا کر سکتا ہے مطلب کہ اس کے لئے تو کوئی اور راستہ آپ جب پھنستے ہیں تو دو ہی جگہ جاتے ہیں یا قانونی down page کھیلتے ہیں یا government کے پاس جاتے ہیں اب یہ دونوں کے اندر loop holes ہو جائیں تو جنتا جائے گی کہاں دیکھیں system تو corrupt ہے سکرپٹ کے ساتھ میں کچھ system اچھے لوگ بھی ہیں اور system بہت اچھا ہے مجھے امید ہے کہ SIT پورے چیز کو انہرد کرے گی اور ایک ایک جو بھی رسپونسیبل آدمی ہے چاہے کتنا بڑا ہونے دو چاہے کتنا چھوٹا ہونے دو اس کو ہی بل برنگ بفرداللہ یہ میرا اور اس میں جو میں پی آئیل اس کے لئے اور دوسرے بھی پیٹیشن ڈال کے ہم آپ ڈیپوزیٹر کے کیس کو کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کی سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ کو لائیبل ٹھرا کے زیادہ سے زیادہ کمپنشیشن ڈیمیج ان سے بھی ہم لوگ کلیم کر سکتے ہیں یہ ایک بیسٹ پروسیزر ہے کیونکہ جو کروائی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں SIT کا کافی اگریسیب بورڈ میں جا رہا ہے اور کام تو پروگریس ہو رہا ہے نہیں ہے وہ میں بتایا ہے میں شروع سے بولتا رہا ہوں کہ ہم جو کرناٹکا کے جو انفیسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں یہ بہت اچھی انفیسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں اور ہمیشہ یہ ایک بہت اچھا ریزلٹ نکالتی ہیں تو امید تو ہے امید ہے ہم SIT سے اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ سب تو انفرمیشن آپ نے دیا کہ اب انویسٹر کے لیے یہاں سے آگے کا کیا راستہ ہے کیونکہ ایک چیز بتا دوں کچھ لوگوں نے ہم نے جب انٹرویو کیا تو کہا کہ ایک ایف آئی آئر سے کام نہیں چلے گا ہر کسی کو الگ الگ ایف آئی آئر کرنا چاہیے یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھیں جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے جب یہ ایگنیمیٹی کا جب ایشو ہوتا ہے تو عام طور پر کیا بہت سارے لیگل ایکسپرٹس اور جو سوشل ایکسپرٹ انمول ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے آئیڈیا سے ہر چیزوں کو اسے لوگوں کو ڈائیوٹ کرتے ہیں لیکن جو ایف آئی آر پہلے ملٹیفل ایف آئی آر ہوتی تھی ہمیشہ ہوتی تھی ملٹیفل ایف آئی آر ایک ایک چیز میں کبھی کوئی ایشو میں پنجاب میں ایف آئی آر ہو رہی ہے بنگال میں ایف آئی آر ہو رہی ہے دلی میں ہو رہی ہے باوم میں مگر یہ سب چیزوں کو سپریم کورٹ نے جو انجو چودری سٹیٹ آف یو پی کا جو ججمنٹ ہے دو ہزار سترہ میں جو ججمنٹ آیا اس میں کلیر سے گول جائے ایک انسیڈنٹ کی صرف ایک ہی آر ہوئی اس کے بعد اگر اس سے انسیڈنٹ سے ریلیٹی کوئی بھی کمپلینٹ ملتی ہے کوئی انفرمیشن ملتی ہے تو کیا ہوگا اس کا آر کے ساتھ وہ ایز ایڈیشنیل انفرمیشن کی طرح تائج ہو جائے گی تو اب یہ جو پولیس کر رہی ہے بلکل رائٹ پروفیسر کر رہی ہے اس نے ایک ایف آئی ریجسٹر کیا ہے اور جتنی بھی کمپلینٹ لے رہے ہیں جو بھی ان کا کلیم ہے وہ اس میں ایڈ ہو جا رہا ہے تو جتنے بھی کمپلینٹ ہیں they become a witness اور جتنے بھی ان کے جو کمپلینٹ ہیں it become a document in that same ایف آئی آر ٹھیک ہے اس میں یہ کنفیوزن میں اس لئے کلیر کرنا چاہتا ہوں کسی نے یہ کہا کہ جو پہلا ایف آئی آر ہے وہ کوئی خالی نام نہیں کیا ہے اگر خالی جا کے ویڈرو کر لیتا ہے اپنے کیس کو تب باقی لوگا کیا ہوگا دیکھیں یہ بھی ایک رانگ انفرمیشن دیتے ہیں دیکھیں وہ ویڈرو کوئی بھی کیس نہیں کر سکتا کسی کو لاؤ میں صرف 320 کے اندر CRP 320 کے اندر وہ ایسے کیسے جو کی چھوٹے نیچر کے ہوتے ہیں وہ کمپاؤن کر سکتے ہیں کمپاؤنت ۔ اور ایکیس پرسن کمپاؤن کر سکتے ہیں کمپاؤن کر سکتے ہیں ایون بڑے کیس بھی کیا ہے ہائی کوٹ میں جا کے کمپاؤن کر سکتے ہیں ہائی کوٹ ایسی بلینڈلی کیس کو کمپاؤن نہیں کرتا وہ مہ fem地 نیچ دیکھتا ہے کیا ہے وچہ ہے اور اس کیسما پورے کیس کے тради րہ تین سے ہزار پچاس خالی حال ہ персонاتھ لوگوں نے اپنی کمپلینٹ ریجیسٹر کیے تو دے آسو بکم سٹیکھولڈر اچھا اس نوٹ دیٹ کہ ان لوگ کوئی سے نہیں ہے یہ ویڈرال کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے پوسیبل ہی نہیں ہے امپوسیبل اور وہ ویڈرال کر دے گا بھی تو پولیس گورنمنٹ اس کو ویڈرال کرنے نہیں دے گی کوٹ ویڈرال کرنے نہیں دے گا یہ بالکل یہ امپریکٹیکل چیز ہے ایک ایفی آئی ایر جو ہو چکا ہے تو صفیشنٹ ہے کچھ لوگ کوئی سے ایڈوائی دے پی سیار کرو پی سیار کرو پی سیار کیا کچھ کام نی ہے کیا بیکار میں لوگوں کو مسگاید کرنے کے لیے دوسری بات ایک اور ہے اسیٹ جو ہے کپ آئی دی آکٹ کے تحس میں سیکسن نائن میں یہ جو تیرال کر رہی ہے پروپرٹیکوم اس کے بارے میں کیا فائدہ ہے اس کا افیکٹ کیا ہوگا دیکھیں میں اسیٹ جو بھی اسیٹ رہنے دو یا CBI رہنا دے یہ سب investigation کرتے ہیں CRPC proceeding کے اندر میں کرتے ہیں اور CRPC کے اندر کوئی بھی جو property seized ہوتی ہو section 102 کے اندر seized ہوتی ہے 102 کے اندر کوئی ایسا provision نہیں ہے کہ آپ نہ ایمویل property کو seize کر سکتے ہیں اور جو ریپورٹ دیکھ رہا ہوں میں اور جو بھی کہ SIT نے section 9 KPID Act invoked کیا اور section 9 KPID Act سیف ایک criminal penalty provision ہے جو لوگ illegal deposit لیتے ہیں اس کا ایک penalty provision ہے اس کو سزا مل سکتے ہیں 6 month یا 3 year تک مگر اس میں recovery ہی نہیں ہو سکتی تو SIT کریں دو یا CBI کریں دو اور یہ کوئی بھی کیا ہوتے کسی property کو ایمویل property کو کبھی بھی وہ ایمویل property کو نہ ہی وہ سیز کر سکتے ہیں اٹیچ کر سکتے ہیں نہ ہی لیکویڈیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ڈیسٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ تو ایک بات دوسری جو بھی ایمویل property سمجھے روڑی جوالری اور کیش وہ بھی کسی کو نہیں دے سکتے ہو لو اچھا جوالری کبھی جا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوری کا انسرینٹ ہوتا ہے تو ایک آدمی کی گھر سے چوری ہو دی تو انہیں اپنے ڈاکومنٹ دکھا کے چوری ہوئی ہے وہ پولیس سیز کر دی اور ریلس کر دی بر اس کیس میں تمہارے کون جاکے ایدنٹیفائی کرے گا یہ میری ہے میری دسلہ کی جوالری تو کیونکہ یہاں جو کلیم ہے وہ کلیم پروپرٹی کا نہیں ہے یا کلیم ڈیپوزٹس کا ہے تو اس کا پروپر طریقہ کیا ہے جتنا بھی لیکویٹ ہے یہ مویبل پروپرٹی کو لیکویڈیٹ کرنا اس کو ایک کورپس بنانا پھر اس کا پورے کلیمز کولیکٹ کرنا اکورڈنٹو جتنا کورپس ہے اس سے وہ پروپرشنیلی ڈیوائیڈ کرنا تو اس کے لیے ہی کپی آئی دی اکٹ ہے یہ پورا پروزی کپی آئی دی اکٹ اور بومبے ہائی کورٹ میں اس پرٹیکلر آسپیکٹ میں بہت اچھا ججمنٹ آیا جس میں وہاں کے مہارہشتہ مہارہشتہ پروٹیکشن آب انویسٹر اور ڈیپوزٹس ایکٹ اس کے اندر میں سیم ایشو میں ایک بیلڈر ایک ڈیپوزٹس ایسی ایک کمپنی کے پر کیس چلا تھا تب کمپنی کچھ فلیٹس کو سیز کیا تھا تو کمپنی کا جو آنر تھا وہ لوگ اس کورٹ میں ڈیریکشن دیا اس میں اگر اگر سیکشن نائن کیوں انویسٹر نائن اور اس کا اگر سیکشن نائن انوک ہوئے تو بھی نو انوستگیشن saving without following a procedure PID Act cannot attach اینی پرپٹی اچھا تو یہ اگر 9 انوک کرنے کے باوجودی اس میں کوئی solution نہیں ملے گا سیکشن نائن سرف پو ہے ایک پینلٹی قوز ہے قوز ہے تو اس سے مطلب کی انویسٹر کو کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کچھ نقصان بھی نہیں نقصان گیا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا اب دوسری بات ہے جو ایڈی نے پروپٹی کو اٹیج کر لیا ہے اب اس سے انویسٹر کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا دیکھیں یہ بہت سگنیفیکنٹ نیو ساری ہے جو کہ مجھے بھی بہت اس نے مجھے بھی انکمفرٹیبل کر دیا کیوں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہیڈی انفرشمنٹ ڈائیریکٹر کوئی بھی جو پروپٹیٹو اٹیج کرتی ہے کوئی اس کو آٹھ نہیں کر سکتا سنٹر گوررمنٹ ڈائیڈ کٹیکٹ کرتی ہے اس پروپٹی کو کیا کرے گئی سنٹر گوررمنٹ ڈائیڈی دے گی اس کو پروپٹیٹ کو کونسیفیکٹ کر لیا گی کسی کو دے گی کہ وہ سنٹر گوررمنٹ کی پروپٹی جاتی ہے یہ یہ کچھ بیدی کا جوریدکشن ہے حسنا ایڈی کا ادکشن آتا ہے منی لاننگ کیس میں تو یہ کہاں تک کنفرم ہو رہا ہے کہ ایڈی نے اٹیچ کر لیا ہے یہ اچھلی میرے خیال سے ایڈی نے پریس کانفرنس بھی دی اور کیس بک ہوا ہے یہ وائیڈلی ایویلی بلین دی میڈیا تو میرا اس میں یہ تو بہت یہ ان کی حاصل جائے گا سیڈ نیوز ہے انیویسٹر کے لیے میں نے بہت لوگ ایڈوائز کیا ایڈی کے پروپرسیدن آپ لوگ انٹرون کرنا اور اسٹیبلیش کرنا کہ یہ کوئی ایڈی کی پروپرٹیز میں نہیں سیز کر سکتے ایڈی اس کو پروپرٹیزن ایڈی نے اٹیچ کیا تاہیر Chloe کہ اس میں کسی نے کچھ اپیل کوئی 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 اسے انٹرون کرنا ہے جا کے اس پین انٹرون کرنا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے وہ لوگ امید رہتے تھے ایڈی آگئی سینٹرل گورنمنٹ آگئی موتی جیے کر دیں گے ہمیشہ جی وہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ صرف تم لوگوں کا کلیم کا جو پیسہ ہے اس کو دھیرے دھیرے اپنے طرف گھجٹ رہے ہیں تو اس کے لئے اگر روکنا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے میں ریگولر ایڈوائز دیتا ہے رہا ہوں کہ لوگ اس میں جا کے انٹروین کرنا ہے ایک گروپ آف ڈیپوزیٹرز اور کیا ہے بھی جو بڑے بڑے ڈیپوزیٹرز ہیں جنہوں نے کروڑ روپے ایک کروڑ دو کروڑ پچاس لاکھ دس لاکھ جو انویسٹ کیا یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکس کمپلائنس نہیں کیا ہے آئی انکم ٹیکس پوچھے گا یہ پوچھے گا اس در سے وہ سامنے نہیں آ رہا آپ نہیں بھی سامنے آئیں گے تو سامنے آنا پڑے گا اس لئے کیا کہ آپ نے پین کارڈ لیا ہے پین کارڈ دینے کے بعد اگر آپ نے کیش میں بھی دیا ہے تو منصور خان نے آپ کا پین کارڈ لیا ہے اور پین کارڈ کے اندر ہی اس نے ڈالا ہے پیسہ تو آپ کو آج نہیں تو کل بولا گا اس سے اچھا ہے آپ سامنے آئیے سامنے آ کے اس فیس کرو اس کو اور انٹروین کرو اگر آپ ہی آپ انٹروین نہیں کریں گے تو مجھے پورے طریقے سے حقین ہے یہ پوری پروپرٹی ایم خاص طور پر بھی ہمویل پروپرٹی ایڈی اٹیچ کر لے گی اور کسی کو ایک پیسہ نہیں ملے گا تو یہی ٹائم ہے اس کو انٹروین کرنے کا اچھا اب یہ ایک بتائیے لاسٹ پوائنٹ جو آپ سے پوچھنا ہے کہ جو آئیے میں تھا وہ ایلیل پی کمپنی تھی ابھی تک کا جو نیوز ہے جو ہر کوئی بات کرتے ہیں اور منصور خان نے بھی کہا تھا کہ ایلیل پی کمپنی ہے تو اب جو ایلیل پی کمپنی ہو جاتی ہے تو کوئی انسی ایل تی کچھ ہے نشنل کمپنی لوگ درم نر تو اب اس کے ساتھ کیا ہو سکتا اس میں دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہے کوئی بھی لیل پی کمپنی یا کوئی بھی کمپنی جو کی رو سی کندرجسٹر ہے اس کو بینکرپسی کوٹ کے اندر لیکویڈیٹ کرنے کا پروسیڈنگ نسیل تی میں چلتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک پروسیڈنگ ہے مگر یہ جو اس کا جو یہ پرٹیکلر کمپنی اور رگلر جو کمپنی اس میں ایک ڈیفرنس ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے کمپنی ایسی نہیں جو رگلر کمپنی تھی اور بزنس کرتی تھی جس میں ڈیفرنس ہے بڑھ گئے وہ انسولویٹ ہو گئی اور اس کو لیکویڈیٹ کرنے کا بینکرپٹ ہو گئی یا اس کو لیکویڈیٹ کرنے کا پروسیڈ یہ وہ نہیں ہے اس کے لئے اچھل سپیسیفک لہ کپ آئی دی ایک اور کپ آئی دی ایک کپ آئی دی ایک وہ بہت کمپریہنسیو ہے اس میں بتایا گیا ہے کوئی بھی آدمی کپ آئی دی ایک اس کے لئے اب انداد bili ہے لیکن کپ آئی ڈی کائز ڈی فویڈی کے لئے سمید اگر ہم لوگ دیکھیں گے جب ہم لوگ دیکھیں گے انچہ بہت بacaksın نمجھ بے کپ آئی دی کچھ جانے گا ولیکن کپ آئی ڈی کو دیانے گا اس پر رہنسیو ہے اور اس نے بہت کامپریہنسیو ہے اور اس نے سب کو acknowledge 90% تک ہو گھرمین 오یں کی تک ہوئی ان دونوں کو نکال دیں گے تو پوری ہر انڈیجویل اور کمپنی جو بھی اس طرح سے لوگوں سے دپوزٹ لیتی ہیں چاہاہو کسی بہانے سے لیتی ہیں اس میں تھوڑا کنفلیکٹ ہے نسیلٹ اور کے پی آئی دی پروسیدن کے اندر مگر جو میری لیگل انڈرسٹیننگ ہے نسیلٹ میں کسی حاضر میں پروسیدنگ نہیں چل سکتی کیوں کئی لوگ لیگل ایکسپرٹس کے بارے بات کریں گے اور لوگ اپر سے دیکھنے میں لگے کہ یہ ہو سکتا ہے مگر جو میری لیگل انڈرسٹیننگ ہے یہ ایک دیفرنٹ کائنڈ آف کمپنی آلتوگیدر اور اس میں جو ہم لوگ جو پروسیدنگ کرتے ہیں بینکرپسی کورٹ کے اندر میں لیکویدیشن پروسیدنگ کرتے ہیں یہ کمپنی کے جو اپنے آپ ملت ہو جائے گی اس کا اپنا ایک پروسیدنگ رہتا ہے اور میری جو لیگل انڈرسٹیننگ ہے KPID is the only unsuitable law to deal with this matter ٹھیک ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس پر روشنی جاننے کے لیے تو ابھی جو اہم چیز ہے کہ کسی طرح بھی جو ایڈی نے اٹیچ کیا پروپرٹی کو تو اس کو روکنے کے لیے کروائی کرنی چاہیے ایک تو ایڈی کو روکنے کے لیے کروائی کرنا ہے دوسرا جو KPID Act میں جو پروپرٹی آئے گیا کیونکہ کلیم اس کا 3000 کروڑ یا 5000 کروڑ ہے اب جو بھی اس کی پروپرٹی آئے گی یہ ایک سبسٹینشل پارٹ ہوگا جو آپ لوگ کی رکورنی ہوگا تو میں انویسٹر کو بولنا چاہتا ہوں جو پیسہ نکسان ہوتا ہے اس کو رکورنی کرنے کیا تریکہ ہے اس پر آپ لوگ زیادہ دھیان دو KPID Act کو آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی 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 اپلے کر دے گا اس کو اپلے کر دے گا اور پوری پروسیدنگ ہی کر لے گا مگر جو بیلنس ریمیننگ پیسہ ہے وہ تمہارے کوئیسا تم گورنمنٹ چینٹرل گورنمنٹ سے اور سٹیٹ گورنمنٹ سے کلیم کر سکتے ہو اور اس کو پروسیدنگ اگر تم آج شروع کرو گے تب ہی ایک سرٹین پیریٹ کے بعد آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا اگر آپ لوگ ایسے ہی بیٹ کرو گے کئی لوگ بیٹ کر رہے ہیں ایسائیٹ کے چار شیٹ آنے دو یا آنے ایسائیٹ کے چار شیٹ ایسائیٹ کے انویسٹیگیشن وہ منسور کی کرنیلٹی کے اوپر ہے اس سے تمہیں ڈیکاری سے کچھ فائدہ نہیں ہے کچھ بھی تمہیں ڈیکاری ہونا اس میں ہونے والا نہیں ہے اگر ایسائیٹ ایڈیکل کو پوری پروپٹ ڈی بھی اگر اس کے نکال دے تو بھی تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے اور منسور آ گیا تو ایک دیفگلٹی کیونکہ ایک دیفگلڈ ہو جائے گا ابھی دیپوزیٹرز ہیں منسور آ گیا تو انہیں بھی ایک دیپوزیٹرز ہیں وہ چیزوں کو اور کمپلیکیٹ کر لے گا بہت بہت شکریہ آپ کا روشنی ڈالنے کے لئے Thank you so much